بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں چکن باربی کیو کی ریسیپی لے کے آئی ہوں 3 کےجی چکن کے ساتھ ہم باربی کو کریں گے سب سے پہلے باربی کیو کی کٹنگ جو ہے نا اس طرح کی ہونی چاہیے کہہ کے کروانی چاہیے کیونکہ وہ سیخوں سے پھر نیچے نہیں گریں گی جب ہم باربی کو کریں گے پہلے اس کو دھویا پھر اس کو میں نے خوش کیا پھر اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون آئل لگا لیا اور اسے اچھے سے مکس کر لیا کیونکہ اس میں باقی مسائلیں اچھے سے جذب ہو جائیں گے سبت میچے میں نے لی 5 سے 6 3 ٹیبل سپون جتنا میں نے دیسی لیسن لیا آپ فارمی بھی لے سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون جتنا ادرک لیا اور دہی لیا 4 ٹیبل سپون اور 6 ٹیبل سپون لیا لیمن جوز لیمن جوز کو چھان لیا اور اس میں ادرک لیسن اور سبز میچیں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لی اچھے سے بلینڈ کیا اور اس کے اندر میں نے دہی بھی ڈالا 4 ٹیبل سپون پھر بلینڈ کیا اور اس طرح کے سمودھ سا پیسٹ بن گیا اس کے بعد جو مسائلیں ہیں وہ میں نے خود ٹرائی روست کیے تھے وہ بھی بناتے ہیں اس سے پہلے ہم اس میں نیشنل والوں کا مسائلہ ڈالتے ہیں نیشنل تکہ بوٹیم کا میں نے ہاف پیکٹ مسائلہ لیا تھا آپ شان کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے ہاف ڈالا تھا آپ کو میں تھری کیجی کی ریسیپی بتا رہی ہوں اگر آپ نے فور کیجی کی ریسیپی لینی ہے وہ بھی میرے چینل میں ہے اور یہاں پہ میں نے تھری ٹی سپون جتنا نمک ڈالیا تھا آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیے گئے اور کوئی نمک تیز ہوتا ہے اور کوئی نمک کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا لائٹ ہوتا ہے یہ حسبے ضرور شامل کر لیجے گا اور اس میں سرخ مرچ پاودر میں نے ون اینڈا ہاف ٹی سپون شامل کی تھی حلدی ہاف ٹی سپون جائے گی اور اس میں جو میں نے مسائلہ ڈالا ہے نیشنل مسائلہ یہ میں نے خوشبو کے لیے بھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے بھی ڈالا ہے اس کی خوشبو اور ذائقے تھے یہ ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا فیضیرہ ثابت جو ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ون ٹیبل سپون سوکا ثابت دھنیا اور پندرہ سے بیس کالی ثابت مرچیں اور تین عدد چھوٹے پیس میں نے لیے ہیں داچینی کے ہلکا سا پین کو گرم کر لیا اور اسے ایک سے ڈیرڈ منٹ میں نے دھیمی آنچ پہ میں نے اس کو ڈرائی روزٹ کیا جب خوشبو آنے لگی اور اس کے کلر چینج ہونے لگا میں نے پین کی آنچ بند کر دی اور پھر اس کو میں نے ایک پلیٹ میں نکالیا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا پھر اسے میں نے پیس لیا مسائلے کو ہم نے چھان کے ڈالنا ہے کیونکہ یہ باریک ہی ہوتا ہے اور اس کے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے پھر اس میں میں نے گرم مسائلہ ڈال دیا مسائلے کو مکس کرنے کے لیے مزید میں نے ٹی ٹی بل سپون جتنا دہیں ڈالیا تھا تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے کیونکہ وہ ارنا خوش خوشک سا رہنا تھا مسائلہ لگانے سے بلے زردہ رنگ میں نے لگا لیا تھا بوٹیوں پہ تھوڑا سا زردہ رنگ لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا پرانہ کپ اس لیے لیا تھا کہ آپ کو ایک ٹیپ بتا جاؤں اگر آپ اچھے برطن لیتے ہیں تو زردہ رنگ اکثر نہیں اترتا پرانہ کپ پہ نہ بھی اترے گا تو خیر ہے اچھا جی کلر بہت اچھا آئے گا اس کے ساتھ اور پھر مسائلے کو اچھے سے مکس کر لیا اور دو گھنٹے میں نے اس کو فریج میں رکھ لیا پھر میں نے اس کو سیخوں میں پرولیا اور باہر بھی دیا ان لوگوں نے خود ہی بار بی کیو کیا تھا جو مہمان آئے ہوئے تھے مہمانوں کے لیے بنایا تھا اگر بوٹی کو سیخوں پر پرونے کا بیس طریقہ دیکھنا ہے یا کوئلوں پر بوٹی کو دھکانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو میری ریسیپی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں بہت اچھے طرح ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہوا ہے اب جلدی سے آپ میری چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس ریسیپی کے لنک کو اپنی فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیں اور جی اب میں اس کو طرح کو انجائے کرتی ہوں اب دے مجھے اجازت اللہ حافظ